آج ایک اور گلدار پنجرے میں قید ہو جانے سے چھتر واسیوں نے رہات کی سانس لی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کل اسی گلدار نے ایک بچیا کو اپنا نمالہ بنا ڈالا تھا گرامیڑوں نے دماغ کا تھوڑا سا استعمال کیا اور بچیا کو پنجرے میں ہی ڈال دیا جس کو کھانے کے لیے گلدار دوبارہ سے پنجرے میں آیا اور اس میں فس گیا جیسے ہی ونوی بھاگ کو گلدار کے پنجرے میں فسے ہونے کی جانکاری ملی نجیب آباد کے اس گاؤں کانڈرہ والی میں ونوی بھاگ اور پولیس کی ٹیم کے ساتھ ساتھ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی جا پہنچے اور موقع پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی موسیقی 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 موسیقی